اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لاہور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہر زلزلے کے شدید جھٹکوں سے لرز اٹھے پشاور چار سدہ کوہاٹ آزاد کشمیر نوشہر ایبچاباد بنو سوابی میں شدید زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے رییکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت سات آشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے لوگ کلمہ طیبہ کا وید کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے لاہور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہر زلزلے کے شدید جھٹکوں سے لرز اٹھے پشاور چار سدہ کوہاٹ آزاد کشمیر نوشہرہ ایبچاباد بنو سوابی میں شدید زلزلہ آیا ہے اسلام آباد سے نمائندہ کیفیچل ٹی وی سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے لیں گے سجاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اب سے کچھ دیر قبل پورا ملک کی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی شدید زلزلے کے شدکے محسوس کیے گئے ابھی اقتدائی اطلاعات کا مطابق جو زلزلہ تھا اس کی شدت سات اشاریہ سات بتائی جا رہی ہے ابھی جیسے ہی یہ زلزلہ آیا تو راولپنڈی کے جو شہری تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے جس میں خواتین اور بچے اور تمام فیملیاں ہی تقریباً گھروں سے باہر نکل آئے اور یہ زلزلہ تقریباً ایک منٹ تک اس کے جھٹکے جاری لیتے تھے سجاد یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ کسی طرح کے نقصان کا یا کسی طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی اندیشہ تو ظاہر نہیں کیا جا رہا جی دیکھیں ابھی راولپنڈی میں تو اس قسم کی ابھی تک کوئی اطلاعات ہمارے سامنے فوری طور پر نہیں آئی کیونکہ جب پہلے بھی اس قسم کے زلزلے آئے ہیں تو زیادہ تر جو نقصان ہمیں دیکھنے میں آیا ہے وہ شمالی علاقہ جات میں یا آزاد کشمیر میں دیکھنے میں آیا تھا راولپنڈی یا اسلام آباد میں اس طرح کے بہت زیادہ نقصانات نہیں دیکھنے آئے دو ہزار پانچ کا جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں ایک بلڈنگ ضرور گری تھی تاہم جو زیادہ تر مکانات تھے ان میں ترادیں ضرور پڑ گئی تھی لیکن کوئی ایسی چھتے گرنے کے واقعات نہیں ہوئے تھے ایک دو مسجد کے منار گر گئے تھے لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات ہمارے سامنے نہیں آئی ٹھیک ہے سجاد میرے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا نمائندہ کیپیچل ٹی وی آمیر جمیل لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں آمیر بتائیے گا لاہور میں کس شدت کے ساتھ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے موظم دیکھا جائے تو ابھی کچھ جرے پہلے جو ایک زلزلے کے جٹکے جو محسوس ہوئے ہیں لاہور میں دیکھا جائے جو شدت بتائی جاری تھی جو ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کی گئے وہ ساتھ شریعہ ساتھ ریکارڈ کی گئے جبکہ زلزلے کے جٹکے جو ہے وہ پچپن سیکنڈ تک محسوس کیا گیا جبکہ زلزلے سے شہریوں میں خوف اور راز پھیل گیا لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گروں سے باہر نکلائے اور یہ پچپن سیکنڈ تک جو ہے تقریباً ایک میٹ سے پانچ سیکنڈ کم جو ہے جس کی جو ہے وہ رہی تھی ڈیوریشن اور اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت دیکھا جائے تو ڈی سی لاہور انظام میں اس وقت ہائی ایلٹ کر جائے گا لیکن ابھی تک کوئی دانہ کا تھا کوئی ایسا جو ہے یہاں پر کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہویا لیکن اس وقت دیکھا جائے تو شہریوں میں کافی زیادہ خوف اور راز پائے جاتا لوگ گھنوں سے باہر نکلائے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے لیکن جو بتایا جا رہا ہے اس میں جو صورتحال بتائی جاری ہے وہ یہی بتائی جاری ہے کہ اس وقت جو زلزلہ ہے یہ اخوانستان اس کا نائنٹی کلومیٹر اس کا جو ریڈیشن دائرہ بتایا جا رہا تھا بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس وقت دیکھا جا تو ملک میں پورے ملک میں جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ اس میں جو ہے تاجگستان ترکمانستان اخوانستان پاکستان بھارت کرگستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ زلزلے کا جو مرکز جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے افوانستان کا ظلہ کلا افوان نائنٹی کلومیٹر سے دور تھا جبکہ زلزلہ نو بج کا سنتالیس منٹ پر آیا نو بج پر ان چاس منٹ تک آفٹر ساکھ جو ہے اس کے شاک جو ہیں وہ بھی محسوس ہوتے رہے